اے لوگو اللہ کی صفت ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہوا یعنی عرش پر ٹھہرا بعض لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہی اللہ ہیں اور مدینہ میں محمد مصطفیٰ کا روپ اور جسم لے کر نازل ہوئے ہیں اور یہ شعر کہتے ہیں وہ جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر وہ مدینہ میں اتر آیا مصطفیٰ ہو کر ہم اس باطل عقیدے سے اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم انہیں نجات دلائے گی ان کے کام آئے گی ہرگز نہیں ہرگز نہیں اللہ صاف فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی یاد رہے کہ قرآن کے بیان کے مطابق نبیوں کی بیجا محبت نے بھی قوموں کو ہلاک کیا ہے اس سے بچو آگے آئے رہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا کیا تم نصیحت نہیں پکرتے